بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کا کیا حل ہے امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اور اپنے کام کو بھی بقائدگی سے کر رہی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا کے رکھے پیارے بچوں آج کا جو کام ہم نے کرنا ہے اس کا انوان جو ہے وہ ایک پیراغراف لکھنے کی مشک ہے یعنی کہ ہم نے آج جو کام کرنا ہے وہ ایک پیراغراف لکھنا ہے اور اس کو پیراغراف کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یا ایک چھوٹا سا مضمون آپ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے لکھنے کی ہم نے مشک کرنی ہے جی بچوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا جو کام ہے وہ ایک پیراغراف لکھنے کی مشک کرنی ہے اور پیراغراف لکھتے وقت جو سب سے خاص بات مد نظر رکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دیئے کے انوان پر کوئی بھی آپ کو نام کوئی بھی ایک ٹاپک کوئی بھی ایک انوان دے دیا جاتا ہے اور اس پر ہم نے چند لائنیں لکھین ہی ہوتی ہیں تو آج کا جو میں نے انوان آپ لوگوں کے لئے پسند کیا ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ویسی بھی رمضان کا مہینہ جا رہا ہے برکتوں کا مہینہ جا رہا ہے اور اس میں ہر مسلمان کی ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پھیجے اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین جی پیارے بچوں آئیے اب دیئے کے انوان کے مطابق ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پیرگراف لکھنے کی کوشش کرتے ہیں پیرگراف لکھتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اس کا آغاز اور اختتام بہت خوبصورت ہونا چاہیے درمیان میں جو آپ چند لائن لکھیں گے وہ بھی بھرپور معلومات کے مطابق ہونی چاہیے یعنی بہت زیادہ فضول باتیں یا بہت زیادہ تفصیلاً جو ہے وہ معلومات نہیں ہونی چاہیے تو ہم جیسے میں نے آپ کے سامنے اس پیرگراف کا آغاز دیکھئے ایسے کیا ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ سو اکھتر اسوی میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا جی بچو شروع کی دو لائنوں میں آپ کو میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی آپ کے والد اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا اگلی چند لائنوں میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے والد جو ہیں وہ آپ کی پیدائی سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے یعنی کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ نے اپنے والد ماجد کو نہیں دیکھا تھا آپ یتین پیدا ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا جب والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر آپ کی دادہ نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا انہوں نے آپ کی پروش کی اور پھر ایک وقت ایسا آیا یعنی آٹھ سال کی عمر میں آپ کے دادہ کا بھی انتقال ہو گیا اور دادہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پروش کی جی بچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدایش کے بارے میں بھی بات ہو گئی ان کے بچپن کے بارے میں بھی بات ہو گئی چلیں اب کچھ باتیں جو ہیں وہ ان کی جوانی کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے جوان ہونا شروع ہوئے تو مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کو جاننا شروع ہو گئے آپ کی آتوں کو آپ کے مزاج کو اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا یعنی صادق اور امین کے لگب سے آپ کو بلانا شروع کر دیا پیرے بچو صادق اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت سچا ہو جسے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو مشکل سے مشکل وقت میں بھی اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور امین ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کہ بہت ایماندار ہو کہ جب اس کے پاس کوئی چیز امانتن رکھی جائے تو وہ واپس مانگنے پہ اسی طرح پوری کی پوری واپس کر دے پیرے بچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی نبوت کا مطلب یہ ہے کہ چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ مسلمانوں کے آخری نبی ہیں اور ساتھ ہی آپ کو ایک کتاب قرآن مجید توفیق کے طور پر بھی دی مکہ میں اسلام کی دعوت دینے پر لوگ آپ کے دشمن بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر گئے اور مدینہ پاک میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع ہوگے تبلیغ کرنا شروع ہوگے تو اس سے کرتے کرتے کئی سال ہوگے حجرت کے دسویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں یعنی واپس مکہ شریف جائیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں یا حج کریں تو آپ نے حجرت کے دسویں سال تقریباً ایک لاکھ صحابہ کے ساتھ حج کیا حج سے واپسی پر آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی خراب ہونا شروع ہو گئی بگڑنے لگی بارہ ربیو لول گیارہ حجری کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے پہرے بچوں یہ آپ کے ساتھ نے سکرین پہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی باہر سے جو نظارہ ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ ایک جالی کا دروازہ سا ہے اور اس کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے جی بچو یہ آپ کے سامنے سکرین پر دیکھئے چند لائنوں پر مشتمل چھوٹے چھوٹے دو پیراغراف بنے ہوئے ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ سارے پیراغراف میں جو لکھی ہوئی لائنز ہیں یہ وہی ہیں جو میں نے آپ کو اوپر چھوٹی چھوٹی لائنوں کی صورت میں سمجھائی ہیں اور پڑھ کے دیئیں اب ان تمام لائنوں کو جب میں نے اکٹھا کیا ہے تو آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت سا پیراغراف بن گیا ہے میں آپ کے لئے اس پورے پیراغراف کو اب اکٹھا پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب آپ نے پیراغراف لکھنا ہے تو وہ کیسے لکھنا ہے اور وہ کتنا خوبصورت شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا جب آپ چھوٹی چھوٹی معلومات کو اکٹھا کر کے لکھیں گے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو اکتر اسوی میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا آپ کے والد آپ کی پیدائج سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے جب آپ چھے سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا پھر آپ کے دادا نے آپ کی پروش کی دادا کی انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پروش کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تصادق اور امین کے نام سے مشہور ہوئے آپ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی مکہ میں اسلام کی دعوت دینے پر لوگ آپ کے دشمن بن گئے تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہجرت کے دسویں سال آپ نے ایک لاکھ صحابہ کے ساتھ حج ادا کیا حج سے واپسی پر آپ کی طبیعت ناساس ہو گئی بارہ ریبیو لول سن گیارہ ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے جی پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور بہت دلچسپ بھی لگا ہوگا اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کو ایک پیراغراف لکھنا ہے تو اس کے کیا اصول اور کیا طریقے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ایک خوبصورت سے پیراغراف کو ترتیب دے سکتے ہیں اور یقیناً آپ اس کے بعد مزید عنوان پر پیراغراف لکھنے کی گھر میں پریکٹس بھی کریں گے ضروری نہیں ہے کوئی مشکل سے عنوان لیں آپ کوئی سبھی آسان سا ٹاپک لے کے اس پر آپ بات کر سکتے ہیں ان باتوں کو اگھٹا کر کے چند لائنیں جو ہے آسان الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کوششیں کیجئے کہ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جو لکھنے میں آپ کو آسان لگے اور عملہ کی جو غلطیاں ہیں اس میں وہ بھی نہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ